لبنان میں سرگرم ارانی حماد جافتہ تنظیم حزبالہ نے اسرائیل پر جونز اور میزالوں سے حملہ کر دیا حزبالہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں اس کے دو ارکان سمیت تین افراد کی شہادت کے بعد شمال اسرائیل میں جونز اور گارڈڈ میزال دا کے گئے ہیں حزبالہ کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ حملے میں اسرائیل کے المنارہ ملیٹری کمانڈ کے ہیڈکوارٹرز اور گولانی برگیٹ کو نشانہ بنایا ہے حزبالہ کے مطابق حملے میں اسرائیل کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا دوسری طرف اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے آرین جوم دفاعی نظام نے کامیابی سے مشتبہ فضائی حملے کو ناکام کیا جو کہ لبنان سے شمال اسرائیل میں منارہ کے علاقے میں کیا کیا اسرائیلی فوج کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے لبنان سے منارہ کے سرحدی علاقے میں دا کے گئی کئی انٹی ٹینک مثالوں کو بھی نشانہ بنایا ہے لبنان کی نیشنل نیوز ایجنسی نے بعد ازار ریپورٹ کیا کہ سربین گاؤں میں کی جانے والے اسرائیلی فضائی حملے میں گیارہ افراد زکمی ہوئے جن میں سے ایک ہی حالت تشویش ناک ہے اسرائیلی فوج کا ایک بیان میں کہنا ہے کہ اس سے قبل اسرائیلی جنگی جہازوں نے جنوبی لبنان کے علاقے کوسا میں عسکری احداث کو نشانہ بنایا خیال رہے کہ اسرائیل اور ہماس کے درمیان جب سے جنگ شروع ہوئی ہے لبنان اور اسرائیل کی سرحد پر لگ بگ روزانہ ہی فارنگ کا تبادلہ دیکھا جا رہا ہے حزبولہ کی طرف سے ہفتے کو جاری کردہ دو مختلف بیانات میں کفر کلا اور خیام میں حلاق ہونے والے دو جنگ جوؤں کی حلاقت پر افسوس کا اثار کیا کیا حزبولہ کا ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب کہنا تھا اس نے شمالی اسرائیل میں میرن میں قائم ابیس پر درجنو راکٹس تاکے حزبولہ کا کہنا ہے کہ وہ جنوبی لبنان میں کفر کلا اور سربین سمیت کئی مقامات پر شہریوں کے گھروں پر کیا جانے والے اسرائیلی حملوں کا پتلا لے رہا ہے اسرائیلی فوج کے بیان کے مطابق اس کے آرین ڈوم نظام نے لبنان کی سرزمین سے شمالی اسرائیل پر دا کے گئے میزائلوں کو کامیابی سے تباہ کیا اور سربین میں اسکری اہداف کو نشانہ بنایا جیکم اپریل کو تہران کے دمیش کانسل کھانے پر بمباری کے بعد اسرائیل اور ایران کے درمیان کشید کی میں اضافے کے بعد سے حزبولہ کی جانب سے اسرائیل میں فوجی ٹکانوں کو نشانہ بنانے میں تیزی آ گئی ہے دورسی جانب بہیرہ احمر میں برطانوی آئل ٹینکر پر حملے کے بعد ایک آلہ حوسی اہددار نے خطے میں امریکی تنظیبات کا نشانہ بنانے کی وارننگ دی ہے بعض مبصرین کے مطابق یہ مشروع کے وسطہ میں تہران کا سر و رسوک بڑھانے کی ایرانی حکمت عملی کا حصہ ہے ارپیڈیا کے مطابق جرمن کی حوسی جن کے کنٹرول میں ملک کے شمالی علاقوں کا بڑا حصہ اور بہیرہ احمر کے ساحلی علاقے کا کچھ حصہ ہے انہوں نے برطانوی آئل ٹینکر دی ایندر میدہ سٹار پر حملہ کیا امریکی فوجی ذرائع کی مطابق حوسیوں کے مزال سے ٹینکر کا کچھ حصہ متاثر ہوا ہے دوسری طرف حوسیوں کے ملٹری ترجمان یاہیہ ساری نے ویڈیو بیان میں دعویٰ کیا کہ حوسی فورسز نے ایندر میدہ سٹار براہ راستہ نشانہ بنایا اس کے علاوہ ان کے بقول حوسیوں کے دفاع نظام نے حوسیوں کے سرے کنٹرول علاقے پر پرواز کرنے والے امریکی جون کو بھی مار کر آیا حوسیوں کے جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ وہ مستقبل میں بھی امریکی تیاروں کو ایسے ہی نشانہ بناتے رہیں گے